اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو نہائیت کریم اور رحیم ہے دوستو آج ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ میرے سارے ایک دوست نے میرے شیئر کیا لیکن اس سے پہلے آپ اس کی آرڈیو ویس میں خود سن لیں کہ اس نے کیا میسج جو مجھے سینڈ کیا ہے وٹس اپ پہ آپ ایک دفعہ خود پہلے سن لیں اور یہ جو ویزا تھا میرا سترہ تین گیارہ تین دوہجار بیس کو کینسل ہوا تھا ایکٹیو ہوا تھا اور کینسل ہوا تھا میرا سترہ مارچ کے بعد سترہ مارچ کو کینسل ہوا تھا تو آج میں نے چیک کیا تو الحمدللہ یہ ویزا ایکٹیو دکھا رہا ہے تو میں نے آپ کو دے جائے اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی میرے کو پتا چلا کہ ویزا جب ایکٹیو ہوا تھا تو میرے کو پتا چلا کہ آپ نے جب بولا کہ انکلائمنٹ ویزا بھی ہو جائے گا تو میرے کو احساس ہوئے کہ میں بھی چیک کر لوں تو چیک کیا اللہ شکر ہے الحمدللہ میرا ویزا بھی ایکٹیو ہو گیا تو اس اب اللہ کے طرف سے اللہ تعالی سارے دنیا کو سارے مسئیبت کو حل کرے سارے دنیا کی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اور سارا آپ یہ ویڈیو کو سارے جتنے بھی پاکستانی بھائی انگیان بھائی ہیں سب کو پہنچا دی جائے تاکہ سب کو پریسانی سب کی پریسانی تو آپ کو یہ ویڈیو سارے سنانے کا مقصد صرف میرا یہی تھا کہ مانشہ اللہ سے تو جنہیں بھی ریزیڈنٹ اور ورک ویزے بھی تھے وہ بھی ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ایک دوست نے مجھ سے شیئر کیا اور مجھے سینڈ کیا تو کہ انڈیا کا تھا تو میں نے آپ کے شیئر کیا تاکہ بہت سے دوست بچارے انٹینشن میں ہیں کہ ان کا کیا ہوگا ان کے لئے کہ یہ اچھی نیوز ہے اور میں رکیس ہی کہ انہوں کو زیادہ سے زیادہ کے شیئر کریں تاکہ ان دوستوں کو تھوڑی رییکشنشن مل سکے کہ انشاءاللہ ان کا ویزا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا پہ تک ایک مہینہ کا ٹیم لگے یا ایک مہینہ پندر دن کا ٹیم لگے لیکن انشاءاللہ ان کا ویزا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس لئے سب دوستوں سے رکیس ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور وہ سب دوستوں میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے لوکیٹ کلتا تو میرے چینل ضرور سبکرائب کالیں جیسے کہ ویزا ویزا اور ورک ویزا بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور یہ ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں لیکن لازم سب اپنے ویزوں کو چیک کلتے رہیں ڈیری بیسز پہ